تو اگر اقرار الحسن صحافی سچا ہے تو چودہ فروری کو وہ ضرور انشاءاللہ گولوڑا شریف جائے گا تیل شے لگا کر اسلام علیکم سوشل میڈیا پر کال سے ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے اور بہت زیادہ ویرل ہو چکی ہے سکرین پر چال رہی ہے تو ہم نے بھی ٹھیک سمجھا کہ اس پر کلام کیا جائے تو دوستو اس ویڈیو میں اقرار الحسن صحافی حق خطیب عرف شخ شخ گولوڑا والے پیر کیا روب دھار کر یہ کہہ رہا ہے کہ حق خطیب جالی پیر ہے جال سازی کرتا ہے اپنے مریدوں سے دھوکہ بازی کرتا ہے اصل میں حقیقت پیر نہیں ہے تو اس کی ویڈیو یہ جب منظر عام پر آئی تو بہت زیادہ ویرل ہوگی کیونکہ حق خطیب بہت مشہور ہے اور اس کے مریدین بھی تقریباً بہت زیادہ ہیں اور کچھ لوگ تمائے شاہی بانکار بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو جب اس کی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے بیچ میں مینشن کیا مجھے بھی ایک دوست نے مینشن کیا تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو وہ ویڈیو بہت زیادہ ویرل ہو چکی ہے تو اقرار الحسن اس ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ میں چیلنگ دے رہا تھا کہ میں حق خطیب پیر کو بے نکاب کر سکتا ہوں لیکن وہ مجھے آستانے پر آنے نہیں دیں گے جانے نہیں دیں گے وہاں پر حق خطیب سے بات نہیں کرنے دیں گے اگر بات کرنے دیں تو میں چیلنگ کرتا ہوں حق خطیب کو کہ حق خطیب میرے سامنے آئے اور میں اس کو بے نکاب کروں گا تو دوستو ساری پریشانی ہو گئی دور اب ویس ربانی یوٹیوبر کا میں نے وی لوگ دیکھا ہے اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حق خطیب سے بات کی ہے تو اس کا انٹرویو بھی کیا تھا حق خطیب کی ویڈیو بھی اس نے بیچ میں سنائی وہ کہہ رہا تھا حق خطیب خود کہہ رہا تھا کہ میرے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں جو آئے مجھ سے پوچھے ہر طرح کا سوال پوچھے میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں تو ویس ربانی یوٹیوبر نے چودہ فروری کا ٹیم دے دیا ہے تو اگر اقرار الحسن صحفی سچا ہے تو چودہ فروری کو وہ ضرور انشاءاللہ گولڑا شریف جائے گا تیل شے لگا کر تیل شے لگا کر وہ گولڑا شریف اقرار الحسن جائے گا اگر وہ سچا ہے اگر سچا نہیں ہے تو نہیں جائے گا اس نے یہ ویڈیو محض سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے کے لئے بنائی ہے تو اس نے کیوں بنائی یہ بھی یہی وجہ ہے کہ وہ حق خطیب سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ویرل ہے اور میں یہ ایسی ویڈیو ڈالوں گا تو بہت زیادہ ویوز آئیں گے تو میں نے بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں تقریباً اس نے ایک دن میں میرے ساو سے لاکھوں روپے بنا لیے ہیں تو آپ نے صرف پیسے ہی بنانے تھے کہ یا حق سچ کا نتارہ کرنا تھا تو میں تو یقین رکھتا ہوں اور بالکل مطمئن ہوں کہ جو حق سچ کا صحافی ہوتا ہے حق سچ پر صحافی ہوتا ہے وہ ضرور ایسے معاملے کو بے نکاب کرتا ہے اور جو اولیاء اللہ ہوتا ہے وہ بھی جب اس پر کوئی الزام لگ جائے لگایا جائے تو وہ بھی سامنے آتا ہے تو گولڑا والے پیر شوف شوف سے ہم ناواقف ہیں ہم تو بہت دور رہتے ہیں تو آپ ان کو جا کر بے نکاب کریں کہ اگر وہ آپ کے سامنے نہ آئیں یا اپنے مریدوں کی وساطت سے آپ کو بھگا دیں آپ کا نقصان کریں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اولیاء اللہ نہیں ہے کیونکہ جو اولیاء اللہ نہیں ہوتا وہ ہی ایسی خباست کرے گا آپ کو بھگانے والی یا آپ کو ذلیل کرنے والی تو اگر وہ سچا ہوا تو آپ کا سامنہ کرے گا آپ کو جواب دے گا تو آپ کے لئے چودہ فروری قریب ہے آج تقریباً پچیس تاریخ ہے غالباً چھبیس تاریخ ہے تو آٹھ فروری بہت قریب ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور جائیں اور حق خطیب کو بے نکاب کریں بہت شکریہ